ہلو فرنڈ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے برد بلکل ٹھک تھا کھوں گے تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اپنے برد کے لیے جو سوپ فورڈ مورننگ کے لیے ریڈی کرنا ہے وہ کیا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ایڈ کروں گا سارے چیزیں آپ کو بتاؤں گا اور اوبرال پورے دن کی جو ڈائیٹ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ پورے دن میں ہماری ڈائیٹ کس طرح ہم منٹین کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو برد کا پیس نظر آ رہا ہوگا اور یہ دیکھیں ایک بوائل ہے گا ہارڈ بوائل کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس کو کبھی بھی آپ نے ہلکا بوائل نہیں کرنا ٹھیک ہے مطلب کم بوائل نہیں کرنا اور اس کے اندر ہم کیا کیا چیزیں ایڈ کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں یہ دیکھیں کٹر بون فیش کا پاوڈر ہے یہ آپ کو پیچر میں نظر آ رہا ہوا کٹر بون فیش کی اس طرح کی ہوتی ہے یہ اس کا پاوڈر میں نے بنا کے سٹور کیا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ یہ دیکھیں جی یہ گریڈ ہے لائف لائن گریڈ اوپر لکھا ہوئے منچین ہے یہ ہم کس طرح یوز کرواتے ہیں اپنے برڈ کو میں اپنے برڈ کو کس طرح یوز کرواتا ہوں تو میں سارے چیزیں یہ آپ کو آج بتاؤں گا سب سے پہلے ہم نے یہ جو برڈ کا سلائس ہے اس کو ہم نے کرش کر لینا ہے یہ صبح صبح کی ڈائیٹ ہے یہ آپ نے اپنے برڈ کو ہر برڈ کو اپنے یہ لازمی دینا ہے دو برڈ کے سلائس اور ایک اگ بھی آپ دے سکتے ہیں ان کو ٹھیک ہے میرے پاس چونکہ بھی میں نے آپ کو دکھانے کے لیے ایک برڈ اور ایک ایگ ٹھیک ہے اس کے زیادہ اگر کوانٹیٹی میں کرنا ہے تو اگر آپ نے چار سلائس کرنے ہے تو آپ کو دو ایگ لینے ہے اور دو سلائس چار سلائس لینے ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو کرش کر کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ کرش کر کے میں کس طرح آپ کو سارے چیزیں بنا کے ٹائم پیریٹ کے ساتھ سے بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے یہ سارے ٹائم ٹائم مینج کر کے یہ سارے چیزیں آپ نے اپنے برڈ کو دینی ہے تو سب سے پہلے صبح صبح کا ٹائم ہے تقریباً آٹھ سے نو بجے کے درمیان میں نے ان کو یہ مست دینا ہوتا ہے یہ آپ کو میں انشاءاللہ دکھاتا ہوں کہ میں آٹھ سے نو بجے اپنے برڈ کو دیتا ہوں تو برڈ کا ریکشن کیا ہوتا ہے کھاتے وقت وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں موسیقی موسیقی تو میں نے بیٹ کا جو سلائس ہے اس کو میں نے کرش کر لیا یہاں پر اور میں اب آپ کے سامنے اس کو ایڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ برڈ کا سلائس ہے کرش ہوکے تو یہ آپ کو میں دکھا رہتا ہوں یہ ایک ایسا نظر آتا ہے آپ کو بلکل لائٹر بلکل لائٹ سا بلکل نرم ہو جائے آپ نے اس کو کرش کر کے بلکل ایسا کر لینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں اس کے اندر ایگ کو جو ہے وہ کس طرح ایڈ کرتا ہوں تو یہاں پہ اب ہم انڈے کو جو ہے وہ کرش کر لیں گے یہ میں کرش کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو قدو کش کہتے ہیں باریک باریک والا سارا ایک جو ہے وہ کرش ہو گیا اب ہے اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے ٹھیک ہے دوبانا نہیں ہے آپ نے اس کو کبھی بھی نا آپ نے اس کو ایسے ہی ہلکے ہاتھ سے اس کو کرش کرنا ہے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کر لیں اور اس کو ہلک اچھی طرح سے مکس کر لیں تو اس کے اندر اب ہم کیا چیز آئٹ کریں گے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک تو ہمارے پاس یہ ہے گریٹ لائف لائنگ کی یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو ایک دن ہم یہ ایڈ کرتے ہیں اور ایک دن میں یہ ایڈ کرتا ہوں یہ وہ آپ کو میں نے بتایا کٹر مون فش کا پاؤڈر ہے تو آج میں آپ کے سامنے یہ جو لائف لائنگ کی گریٹ ہے اس کو میں نے کھولا ہوا اچھی طرح مکس کر کے اس سے تھوڑا سا کم ہم اس میں ایسے ٹھیک ہے بس یہ واپس ڈال دیتے ہیں اور اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے دبانا نہیں ہے آپ نے جب بھی مکس کرنا ہے اس کو ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے گول گول بننا شروع ہو جائے گا چپکنا شروع ہو جائے گا ساتھ ایک دوسرے کے تو آپ نے اس کو بلکل نہیں دبانا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس یہ ریڈی ہو گیا ہوا یہ دیکھ سکتے آپ ٹھیک ہے یہ بلکل ریڈی ہو گیا یہ ہو گیا ہماری مورننگ کی ڈائٹ ٹھیک ہے اس کو کرتے تھے سائٹ پہ دوپہر کے ٹائم یہ شام کے ٹائم ہم نے یہ جو دودیا سٹا ہے یہ آپ نے دینا ہے اپنے برس کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ ابھی میں صوبہ کی ڈائٹ کے ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو صوبہ کی ڈائٹ ہے ابھی صوبہ کا ٹائم چل رہا ہے تو اس کو چھترہ سے میں انکال لیتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے چھتریں ساف کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دودیا سٹا ہے یہ دیکھیں نظر آرہا ہوا آپ کو میں فوکس کر کے آپ کو دھاتا ہوں یہ دیکھیں آیا نظر آپ کو دودھ نکلتا ہوا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہمارے دوپہر کے ٹائم آپ نے اپنے برس کو شام کے ٹائم چار سے پانچ بجے مغرب کے ٹائم آپ نے یہ لازمی دینا ہے یہ بیسٹ ہے ان کے لیے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دو ہم ہم نے کلیر کر لی ہیں تھرڈ پہ ہمارے پاس جو چیز آتی ہے وہ ہم نے آپ کو پتہ ایک بریڈنگ فارمولا بنایا تھا آپ لوگ کو یاد ہوگا ٹھیک ہے اگر جن بھائیوں نے وہ نہیں دیکھا اوپر آئی بیٹن پہ لنک آ رہا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وہ ساری ڈالیں کالا چینیں لو بیا سفیر لو بیا اور باقی جو موت اور وہ ہم نے وہاں سے چیزیں لی تھی وہ ساری چیز ہم نے اس ایڈ کیوئی ہے اور اس کو ہم بھگھو دیں گے اور تقریباً اوور نائٹ آپ نے اس کو سوپ کرنا ہے ایک دن پہلے آپ نے بھگھو دینا ہے کیونکہ رات کا ٹائم ہے رات کو اپنے ایک رات پہلے بھگھو دینا ہے اور اگلے دن رات کو جو ہے یہ آپ نے اپنے برڈز کو دینا ہے ٹھیک ہے اور بھگا بھا ہوگا تو فل نرم ہوگا یہ اور کافی بھائی مجھ سے کوشن کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنے برڈز کو کتنی کوانٹی میں دینا ہے تو ایک برڈ کے لیے اگر میں ایک بریٹ کی سب سے بڑے بات کروں تو ایک بریٹ ہم تھوڑا سا پیچھے کر کے میں آپ کو اس ہی میں ہی بتا دیتا ہوں اس کے اگر بچے نہیں نکلے ہوئے تو اس کو صرف اتنا سا دینا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے پوشن ٹھیک ہے یہ جس کے نہیں بچے نکلے ہوئے جس نے بھی انڈے نہیں دیئے ٹھیک ہے اور اگر جس نے آپ کے پاس انڈے دے دیئے تو اس کے لیے بھی آپ اتنا ہی ٹھیک رہے گا اگر کس کے پاس بچے آگئے ہیں اس کو آپ نے بڑھا دینا ہے اور جس کے بعد پانچ بچے ہیں آپ نے اس کی کوانٹٹی کے ساتھ سے بڑھا دینا ہے یہ اتنا آپ نے دے دینا اس کو جس کے پانچ بچے ہیں آپ نے مورننگ میں اس کو اتنا اتنا ایک بریٹ دے دینا ٹھیک ہے یہ ہوگی ہمارا پارٹیشن چھلی کے اوپر بات کر لیتے ہیں جس کے پانچ بچے ہیں اس اس کو آپ نے اتنی بڑی چھلی پوری دے دینی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ شام کے ٹائم پر دینی ہے آپ نے کبھی بھی آپ نے اس کے علاوہ کو یو ٹائم پر نہیں دینی شام کے ٹائم پر اس کو بیسٹ ہے یہ ہو گیا یہ دو ہم نے دالے مقیرہ مکس کر رہی بھی تھی اس کا میں آپ کو بتا رہتا ہوں جب یہ بھگھویں گے تو یہ کونٹی جتنی بھی ہے یہ ڈبل ہو جائے گی تو آپ نے اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں سمجھ لیں کہ آپ جتنی آپ کی دال یوں آتی ہے آپ نے اس برڈ کو دے دینی ہے جس کے بچے نے نکلے ہوئے جس کے بچے نکلے ہوئے اس میں کونٹیٹی بڑھاتے رہنا ہے یہ تھوڑا سی اپنے برس کے حساب سے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ آپ کو برس کو کتنی کونٹیٹی نیڈ ہے جرورت ہے تو آپ نے یہ دے دینی ہے اپنے برس کو جیسے ہی میں اپنے برس کے پاس آیا ہوں آپ برس کا ریکشن دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو دیکھ کے کیسا ہے تو سب سے پہلے ایکسٹر لائٹ بند کر دیں گے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں کتنا کتنا ایڈ کرتا ہوں اس میں ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی اتنا سوپ فوڈ جو ہے وہ آپ اپنے ایک پیر کو دے سکتے ہیں جس کے بچے نکلے ہوئے ہوں ٹھیک ہے یہ انہف ریگا اس کے لئے ٹھیک ہے اور دوپیر کی ڈائٹ میں میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے کیا چیز آپ نے اس کو دینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اتنا سوپ فوڈ جس کے بچے نکلے ہیں یہ اس کے لئے میکسیمم ابھی میں برس کو صرف ڈال کے تھوڑا سب پیچھے آیا ہوں کہ ویڈیو بنا لیتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں برس نیچے آنا شروع ہو گیا اور ابھی سیدھا جائے گا سوپ فوڈ کے پاس ٹھیک ہے تو یہ اس طرح ان کو عادت ہو گئی ہے ڈیلی یہ اسی طرح ہی سوپ فوڈ کھاتے ہیں ماشاءاللہ تو آپ لوگوں نے بھی اپنے برس کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے ابھی میں ان کے سامنے بات کر رہا ہوں لیکن اس کو میری بات سے کوئی فرق نہیں پڑھا وہ اپنے کھانے پر اس کا فوکس ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو بلکل وہ اس کو کوئی بات کر رہا ہے کوئی پریشانی ہے ٹھیک ہے اس کو ایسا عادی ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ بھی آنے کی تیاری ہے یہ دیکھیں یہ بڑے مدے طریقے سے آئے گا آپ کے سامنے ہی اگر یہ یہاں سے آتا کہ ایچ کی جو جالی لگی ہوئی ہے تو شاید یہی سے آئے گا یہ دیکھیں اس کو پتہ لگ گیا کہ ایک بریڈ آگیا ہے موسٹ فیوریٹ چیز ہے ان کے لیے ٹھیک ہے ایک یہ چیز چھلی ایک بہت زبردست ہے بچوں کی جو بھرائی ہے وہ اگر میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ آگے ویڈیو میں تو آپ دیکھیں گے کس طرح بھرائی کرتے ہیں بچوں کی ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ایک بریڈ اور وہ دیکھیں ایک چون چون کے ایک نکال نکال کے کھا رہا ہے اس کو ایک کو تو بریڈ بھی کھا لے گا سارے یہ بلکل بلکل خالی ہوا ہوا جب میں دوپیر کو اس کو سٹا ڈالوں گا شامپو تو بلکل خالی ہوا ہوا کوئی چیز اس میں نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو میں اس کو سٹا ڈال دوں گا پھر جب میں سٹا یہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا کون تھوڑا تھوڑا پڑا ہوگا ہے مطلب وہ خالی جو اس کا ہول ہوتا ہے وہ رہ گیا ہے